انی انا رب کا بے شک میں آپ کا رب ہوں فخ لعنا علیک تو آپ اپنے جوتے اتار ڈالیں کہ اس میں عاجزی انکساری بھی ہے اور جو عظیم جگہ ہے اس کا احترام بھی ہے اور اس مقدس وادی کی مٹی سے برکت حاصل کرنے کا موقع بھی ہے اس آیت کریمہ کے تحت اشاق نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی مدینہ شریف یا مکہ شریف یا ایسی مقدس سرزمین پر جائے اور عاجزی کرتے ہوئے اپنے جوتے اتار دے اور اس مقدس سرزمین کا احترام کرے اور وہ خیال کرے کہ اس مقدس سرزمین کی مٹی میرے پاؤں پر لگے تاکہ اس مٹی مبارک سے میں برکت حاصل کروں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے جس طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف میں جوتے یا چپل نہیں پہنتے تھے ان کے عشق کا تو عالم یہ تھا کہ آپ مدینہ شریف میں سواری پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے آپ مدینہ شریف میں طبعی حاجت سے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے آپ بالکل اتنی غزہ کھاتے کہ آپ زندہ رہ سکیں اور اگر طبعی حاجت کی ضرورت ہوتی تو آپ مدینہ شریف سے باہر جاتے آپ نے زندگی میں ایک حج کیا اس کے بعد حج پر نہ کہے ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری تاکہ آپ کو مدینہ شریف میں موت آئے اللہ تعالیٰ عدرت امام مالک کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ شریف سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت عطا فرمائے بے شک آپ پاک جنگل توہ میں ہیں توہ وادی کا مقدس نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا وَأَنَفْتَرْتُكَ اور میں نے آپ کو پسند کیا آپ کی قوم میں سے نبوت رسالت اور شرف کلام کے ساتھ آپ کو مشرف فرمایا یعنی ساری قوم میں سے آپ کو نبی بنایا رسول بنایا اور اپنے کلام سے مشرف فرمایا یہ ندار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بدن کے ہر جس سے سنی اور قوت سامیہ ایسی عام ہوئی کہ تمام جسم اقدس کان بن گیا سبحان اللہ یعنی جسم کا ہر عز وہ کان بن گیا اور ہر عز نے اللہ کا کلام سنا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اب کان لگا کر سنیے جو آپ کو وحی ہوتی ہے اب کان لگا کر سنیے یعنی غور سے سنیے جو آپ کو وحی ہوتی ہے اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں فَاعْبُدْنِي تو آپ میری عبادت کریں وَاقِمِسْ صَلَاةَ لِذِكْرِي اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھئے یعنی میری یاد کے لئے نماز قائم رکھیں نماز میں مجھے یاد کریں اللہ فرماتا ہے اور اس میری یاد میں اخلاص مقصود ہو میری رضا مقصود ہو اور کوئی دوسری غرض نہ ہو اسی طرح دخلاوے کا دخل نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے یہ چودہ آیتیں ہیں سورة طوحہ کی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک برے ارادے سے چلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے ایمان نہیں لائے تھے کافر تھے اسلام کے دشمن تھے اور کسی نے کہا کہ آپ کی بہن اور آپ کی بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں تو بہن کے پاس گئے انہیں مارا بہنوئی کو مارا پھر جب بہن کی استقامت دیکھی تو کہا کہ مجھے وہ قرآن سناو دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے اور پھر جب آپ کی بہن نے سورة طوحہ آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے پڑھنا شروع کیا جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں فاعبدنی واقیم صلات علی ذکری میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو تو حضرت عمر رو پڑھے اور عرض گزار ہوئے کہ مجھے حضور کے پاس لے چلیں مجھے ایمان قبول کرنا ہے